نمازکار ساتھیو میں آپ کا دوست راجندر سبی کا سواگت اور ابنندن ہمارے یوٹیوب چینل میں ساتھیوپن ڈیسکس کرنے والے ہیں سیٹ اگزام یا ہو آپ کا نیٹ اگزام ساتھیو اس کا جو پرثم پرسن بتر ہے نا ان کے اوپر موڈل ویپرے پر آدھن کرنے والے ہیں ساتھیو آپ کا جو اگزام ہے چھبیس مارچ کو ساتھیو اس سے پہلے پہلے ہم اپن ٹوٹل پینتیس موڈل ویپرے پر آدھن کر لیں گے ساتھیو کتنے موڈل پر آدھن کر لیں گے پینتیس موڈل پر آپ کو میں کروا دوں گا ساتھیو آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو اگزام ہو ہے ریٹ کا اگزام ساتھیو جو ریٹ کا اگزام ہو ہے ساتھیو اس کے اندر آپ کے آپ نے اپنے اکوڈنگ نمبر تو کاؤنٹ کر لیے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کہ جس کے نمبر کم آ رہے ہیں کسی زیادہ آ رہے ہیں کٹ اوپ مارچ بتا رہے ہیں اس پہ زیادہ بات دھیان مت دو تو کیونکہ ساتھیو ایک صرف اندازہ ہے ساتھیو اندیس سا لگایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پرو پر وہ بھی نہیں ہے تو یہ دی آپ ریٹ میں اچھے نمبر بڑھ رہے ہیں تو بھی یا اچھے نمبر نہیں بڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو ساتھیو یہ جو اگزام ہے یہ کیا ہے تھوڑا سا آگے بڑھنے کے لیے موقع دیتا ساتھیو کولیج لیکچرار کی بڑھتی کے لیے ساتھیو یہ بہت ہی پورٹنڈ اگزام ہے بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا تو ساتھیو یہ کولیج لیکچرار کی بڑھتی آنے والی ہے سگر ہی تو اس کے لیے ساتھیو یہ آپ کے لیے یہ سیٹ کا اگزام کروائے جا رہا ہے راجستان کے اندر تو دیکھئے گا ساتھیو آپ پر بات کر لیتے ہیں ٹوٹل پچاس کیوشن ہے پرت ایک پرسن کے دو آنکھوں کے ساتھیو اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی ہے اور بتا دیتا ہوں سیٹ یا نیٹ اگزام ساتھیو دونوں کا سلیبس کیا ہے سمان ہے دونوں کا سلیبس سمان ہے سیم کیوشن پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ ساتھیو اپن بات کریں گے پہلی ایک کیوشن پہلی ایک کیوشن آپ کے سکرین کے اوپر ہے ویڈیو کونفرنسنگ کو کس پرکار کے سنزار میں ورگی کرت کیا جا سکتا ہے ویڈیو کونفرنسنگ ساتھیو اپن اس کی بات کریں گے جس کے اندر کیا ہوٹا ہے جیسے مال کوئی انسان یا کوئی کمپنی مالک ہے وہ دل نہیں بیٹھا ہے ساتھیو اور بھر ممبئی میں انس کی کوئی ساکھ ہے اس سے ساتھ میں وہ ویڈیو کونفرنسنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا ساتھیو دونوں کی سامنے اور درشیا سرویہ ہوگا ساتھیو درشیا سرویہ دونوں طرف ہوگا اور دونوں طرف ہوگا ساتھیو دیان کھے گا یہاں سے بھی ان کا سنائی دے گا اور یہاں اندر سے بھی ان کو اپس میں دکھائی اور سنائی دے گا تو یہاں پہ سی نمبر انسور اپنا رائٹ ہو جائے گا تو سی نمبر اپسن پہلا ہو جائے گا کس سہی دوسرا کیوشن ہے ایم سی ریشتی ریشتی پتر کاریتا اور سنچار بیسر بیدار لے کہاں پرستیت ہے ایم سی ریشتی پتر کاریتا اور سنچار بیسر بیدار لے بتانا ہے راج اپنے پورے بھارت میں کہاں پہ ہے لکھنو بھوپال چننے یا بمبائی بتائیے گا ساتھیو کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارا جو چھوٹے ایگزام ہوتے ہیں اس میں سیلیکشن نہیں ہو باتا لیکن بہت بار ایسا دیکھا جاتا ہے بہت سارے ایسے ادار نا ہے جس کا چھوٹے ایگزام میں منی ہوا لیکن بڑے ایگزام ہوں ان کا اچھا آسانی سے ہو جاتا ساتھیو سیلیکشن تو دیکھے گا یہاں پہ جو آپ کا رائٹ انسور ہوگا وہ ہوگا بھوپال ہو جائے گا ساتھیو بھوپال یعنی مدی پردیس کے اندر ہے ساتھیو بھوپال تو بھوپال کے اندر یہ سنچار ویسے بدلہ یا راشت پترکارتہ یہ آپ کا وہاں پہ استیت ہے اگلا کیوشن دیکھے گا آکاس وانی کو کس ورش میں پرشارن کا نام دیا گیا آکاس وانی کو کس ورش میں پرشارن کا نام دیا گیا یہ بتایا آپ کو آپسن آپ کے سکرین کے اوپر ہے تو ساتھیو آکاس وانی کو جو ورش ہے نا چار نمبر کیوشن ہے بھارت میں ٹیلی وزن کاریا کرم کے جو پرشارن ہوتے ہیں اس میں کس پدتی کو اپنایا جاتا ساتھیو بتائیے گا بھارت میں جو ٹیلی وزن کاریا کرم ہوتے ہیں اس کے پرشارن کے لئے کس پدتی کو اپنایا جاتا ہے آپسن آپ کے سامنے ساتھیو کیا رائٹ اینڈس پر ہوگا آپ بتا سکتے ہیں ساتھیو کومنٹ کے اندر سے تو یہاں پہ جو رائٹ اینڈس پر ہوگا ساتھیو وہ کا بی نمبر یعنی کی پی اے ال ساتھیو پال ہے نا یہ کیا ہے ساتھیو ایسی پدتی ہے جس میں ٹیلی وزن کاریا کرم کو پرشارن کرن میں مدد پردان کرتا ہے آگے دیکھے گا ڈی اے وی پی کا پورا روپ بتانا آپ کو ساتھیو ڈی اے وی پی کا پورا نام بتانا ساتھیو ٹھیک ہے نا کیا ہوگا آپ کے سامنے اوپسن ہے دیکھے گا ساتھیو یہاں جو آپ کا رائٹ اوپسن ہونے والا ہے وہ ایسا ساتھیو ڈائریکٹورٹ آف ایڈوارٹائزنگ اینڈ ویجوال پبلی سیٹی ساتھیو یعنی کی ڈی نمبر انسور آپ کا صحیح ہو جائے گا ساتھیو یہاں آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں سیٹ اگزام یا نیٹ کی اگزام تیاری نہیں کر رہے ہیں ساتھیو جو آپ کا ساتھی تیاری کر رہا ہے تو اس تک یہ کلاس پہنچا سکتے ہیں اس کو شیر کر دیجے گا ساتھیو میں یہاں پہ ٹوٹل پینتیس یہاں پہ موڈلوے پر کروا دوں گا چھ بیس مارس سے پہلے پہلے ٹوٹل پچاس کیوشن ایک موڈلوے پر ہوتے ہیں ساتھیو تو پینتیس ان کو ڈیوائیڈ کر لیجے گا کتنے ہو جائیں گا دیکھے گا ٹی آر پی پد جو ٹی وی سوج سبندیت ہے اس کا ارث بتانا جاتیو پہلے تو بات کو آپ کو دیارے ٹی آر پی کسے سبندیت ہو جائے گا جو ٹی وی سوج ہوتے ہیں ساتھیو اس سے یہ سبندیت پد ہو جائے گا آپ کا اب اس کا ارث بتانا آپ کو کیا ہوگا تو ساتھیو اس کا جو ارث ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹوٹل رینٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹوٹل رینٹنگ پوائنٹ ہوگا ٹی آر پی ساتھیو دھیان رکھے گا ٹھیک ہے نا نیچٹ کیوشن دیکھے گا اپنے یہ جو کیوشن ہے پندرہ سے بیس منٹ میں اپنے سول کر لیں گے پچاس کے پچاس کیوشن یہاں ساتھیو ریجننگ کیوشن پوچھے جاتے ہیں ایکزام کے اندر سیمپل کیوشن ہوتے ہیں یہ ساتھیو جو ایسے کیوشن ہوتے ہیں جو آپ کے جو آپ کے نمبر بڑھو تری میں سائتہ سائتہ پرادن کرتے ہیں سیمپل کیوشن ہوتے ہیں آپ اکاؤنٹ کر کے ان کو انس پر نکال سکتے ہیں دیکھے گا دو چھے بارہ بیس تیس بے آلیس چھپن اب اس کے آگے والا سنکھا پوچھے جاری آپ سے نیشٹ سنکھا کیا آئے گی چھپن کے بعد میں یہ پوچھ رہا ہے یہ سرنکھلا ہے ساتھیو اب دیکھے گا ساتھیو سرنکھلا کیسے بنتی ہے بڑھو تری یا اتنی بڑھو تری کی جاتی ہے ساتھیو ایک نشت سرنکھلا پر آگے بڑھو تری ہوتی رہتی ہے آپ کو وہ پہچان کرنا یہاں پر دیکھے گا دو اور چھے میں انتر کتنا ہے ساتھیو یہاں پہ چار کنتر ہو جائے گا چار جوڑے گئے ہیں دو کے اندر اب چھے میں کتنے جوڑے گئے جب بارہ ہوئے ہیں تو یہاں پہ چھے جوڑے گئے تھے اور یہاں بارہ میں کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے اس طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا چار چھے آٹھ یہاں پھر دس ہو جائیں گے یہاں پھر بارہ یہاں پھر چودہ یہاں پھر سولہ ہو جائیں گے کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ 56 میں پر 16 جوڑیں گے تو ہمارا answer یہاں پر آ جائے گا تو 72 ہو جائے گا ہمارا answer تو option میں دیکھ لیتے ہیں 72 ہے کیا ساتھ بلکل 72 option کے اندر ہے یہاں پر تو آپ کا right answer جو ہوگا نہ وہ ہوگا بہتر number ہو جائے گا بہتر آپ کا right answer ہوگا جو next سرنکلا 56 کے بعد ہے وہ آئے گا آپ کی بہتر آگے دیکھے گا 8 number کیسے ہیں YVSP سرنکلا کے لئے اگل اکثر کیا ہوگا ساتھ یعنی پی کے بعد میں یہاں کیا اکثر آئے گا option کے اندر بتائیے گا تو اپنے دیکھے گا ساتھ YVSP یہ الٹے کرم میں لکھے ہوئے ABCD کا انتیم سے شروعات کری گئی ہے ساتھ انتیم پد سے یہاں شروعات کری گئی ہے اب دیکھ لیتے ہیں ساتھ Y اور Y اور V کے بیچ میں کتنا یہاں پر minus ہو رہا ساتھ تو یہاں minus Y میں کتنا گھٹانے پر V آ رہا ہے تو minus 3 کرنے پر V آ رہا ہے V میں S کتنا کر رہا ہے یہ بھی 3 کر رہا ہے ساتھ Yو S میں یہ 3 کہنے کا مطلب ہے کہ minus 3 minus 3 minus 3 ہو رہا ہے تو P میں minus 3 کریں گے تو کیا آئے گا P میں minus 3 کریں گے تو M آئے گا ساتھ Yو کیا آئے گا M آ جائے گا یعنی کہ ہمارا جو right answer کیا ہوگا M ہو جائے گا تھوڑا سا اچھے سے count کر لیجے گا exam میں اپنا exam اپنا کیا بولتے ہیں اس کا answer آپ جلدی سے نکال پائیں گے بس کچھ نہیں ہوتا counting کرنے میں تھوڑا سا جلدی نکالنا پڑے گا آپ کو کیونکہ timing تھوڑا سا اس کے اندر کم دیا ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے کوٹ باسا میں یہ ہے پردت ہے کہ 645 کا عرث ہے گرم دن ہے 645 کا عرث کیا ساتھ Yو گرم دن ہے 22 کا جو عرث ہے وہ ہے گرم برسنت اور 634 کا عرث ہے بسنت دھوپ میں ساتھ Yو تھوڑا سا اس میں آپ correction کریے گا یہ جو 22 لکھا ہے اس کے جگہ آپ کو 47 پڑھنا کیا پڑھنا ہے 47 پڑھنا ہے اور یہ 634 لکھا اس کے جگہ آپ کو پڑھنا ہے 637 ٹھیک ہے نا تھوڑی سا سنکھی آپ کو پروتن کرنا باقی سارا کچھ سے یہ ہے اب دیکھے گا ساتھ Yو 645 گرم دن ہے اور اس کو اپن دونوں سنکھیوں میں اپن بات کر لیتے ہیں 645 اور یہاں پہ 47 اس میں کومن کیا ہے چار ہے چار ہے نا ساتھ Yو اور پہلے اور دوسرا اگر اندر کومن کیا ہے گرم یہاں پہ گرم یہاں پہ تو چار کا اردھ کیا ہو جائے گا ساتھ Yو گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کوئی دکت نہیں ہے ابھی تک یہاں تک تو کوئی دکت نہیں ہے ساتھ Yو چلوا گیا پھر 47 اور 637 میں کومن کیا ہے کومن ہے سات Yو سات ہے سات ہے نا تو گرم بسند اور بسند دوپر میں کومن کیا ہے کومن ہے ساتھیوں بسند تو ساتھ گار تو یہاں پہ بسند ہو جائے گا کوئی دکت نہیں آئی یہاں تک تو ٹھیک ہے نا اب فرشٹ اور تھرڈ میں دیکھتے ہیں فرشٹ یہ چھے سو پنتالیس ہے اور یہاں سے پہ چھے سو سنتیس ہے تو چھے کومن ہے اور پرثم گرم دن ہے اور یہاں بسند دوپ میں یہ کومن کیا ہو گیا کومن ساتھیوں ہے ہو گیا تو یہاں پہ اپنے انداز لگا لے گے کہ چھے کا ہو گیا ہمارا ہے اب یہاں پہ چھے نکل گیا سات ہو گیا تین بچ گیا تو تین کا کیا عرض ہو جائے دوپ میں ہی ہو جائے گا کوئی دکت نہیں آن تک تو ٹھیک ہے صاحب یہاں پہ انسور جو ہمارا ہو جائے گا وہ تین ہو جائے گا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا تین ہو جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو ساتھیوں لائک کر دیجئے آگے دیکھو نیشٹ کیوشن نیشٹ کیوشن آپ کے سامنے ہیں دس نمبر ایک دیاپن پوچھا گیا دیاپک کیسے سفل ہو سکتا ساتھیوں سفل تب ہی ہوگا نا جو اچھے ویدیارتیوں کا اچھا ناغرک بنائے گا تب ہی ہے نا سماج کے سامنے اچھا سٹڈی کر آگے اس کو سماج کے ساتھ میں ریلیٹیو کرے گا ساتھیوں تب ہی ہوگا نا ہاں جی تو پہلے اپسن یہی کہہ رہا ہمارا ویدیارتیوں کو بہتر ناغرک بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھیوں بالکل کرتا ہے یہ اپسن پہلا سہی ہوگا اب باقی تین اپسن کیا ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے دیکھے گا ویدیارتیوں کو ویسے کے گیان دیتا ساتھیوں ٹھیک ہے آدھیاپک ویسے گان دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ناغرک بنائے ساتھیوں گیان کے دان دینے کے ساتھ میں سماج کے ساتھ میں اس کو ریلیٹیو کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب پرکشن موتیرن ہونے کے لیے تیار کرتا ہے ویسے وشتی وشتیت یہاں پہ صرف یہ کلاس سببندیت ہی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارا رائٹ انسور ہوگا وہ ہوگا ساتھی ایک نمبر اوپشن سے ہی ہوگا دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے چاروں اوپشن ہوتا ہے نا ہمیں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس میں جو بیٹر اوپشن ہوتا ہے نا وہ چننا پڑتا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا بیٹر اوپشن کو چننا پڑتا ہے جو زیادہ تر وہ پرواہو کرتا ہے ٹھیک ہے نا اوپشن تو زیادہ پرواہوی ڈالتا ہے اپنا آپ کو تو وہ اوپشن اس کے اندر ایک نمبر ہے ہمارا نیسٹ کیوشن دیکھو نیسٹ کیوشن ہے گیارہ نمبر آدھیاپن کے پرتی گتیاتم کو پاگم کا تات پریا کیا ہے آدھیاپن کے پرتی گتیاتم کو پاگم کا تات پریا کیا ہے تو دیکھے گا ساتھیوں آدھیاپن کے پرتی جو گتیاتم کو پاگم ارث ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ودیارتھیوں سے گتویدیوں کے مادرے میں سے شیخنے کی اپکشہ کرنے چاہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ودیارتی ہوتے ہیں وہ گتویدی کرتے ہیں ساتھі ہوں گتویدی کچھ نے کچھ حرکت کریں گے کچھ گتویدیاں کریں گے کھیل ہے آپس میں کال میں آپس میں باتیں کریں گے تو وہ گتویدیوں سامنے لوں جائیں گے اب اُن سے کیا کریں گے وہ سیکھنے کی اپکشہ کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ڈی نمبر انسر ہوگا باقی تین آپ دیکھ لیجئے گا آدھیاپن سا سخت اور پروابی سلونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے آدھیاپن کو اڑ جاوان گتی سلونا چاہیے آدھیاپن کے پرکن اس تکترین گتی سلونا چاہیے یہ ساتھیو یہ ساری باتیں ہونی چاہیے انکلوڈ ہونی چاہیے لیکن یہ پوچھ رہا ہے آدھیاپن کے پرتی گتی اتمک پاگم کا پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آگے دیکھو نیسٹ کیوشن آگے دیکھو نیسٹ کیوشن ہے بارہ نمبر کیوشن ساتھیو اگزام میں جو نیٹ کا اگزام ہوتا ہے نا سارے کیوشن کتن اور کارن میں سے آتے ہیں کیوشن کو لنسلی بنایا جاتا ہے ساتھیو کیوشن کو موٹا بنا دیا جائے گا باقی کیوشن میں ہوتا کچھ نہیں ہے آگے دیکھو دیکھے گا آپ کے سامنے کتن دے رکھا ہے پہلے کی تلنا میں آج کل کی کانونی کتابوں میں کہیں آدھیک کانون ہیں اور پہلے کی تلنا میں کہیں آدھیک اپراد ہوتے ہیں ساتھیو بلکل یہ بات سیئے کہ یہاں پہ آج کانون کتابوں میں کہیں آدھیک کانون ہیں ساتھیو بلکل کانون ہیں اور پہلے کی تلنا میں کہیں آدھیک اپراد ہوتے ہیں ساتھیو بلکل ہوتے ہیں اپراد کانون بھی زیادہ ان کے لئے اپراد زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کے لئے کانون بھی نے نے بن رہے ہیں ساتھیو ٹھیک ہے یہ بات اب کارن کیا کہتا ہے ساتھیو کارن کیا کہتا ہے کیونکہ اپراد کم کرنے کے لیے ہمیں کانونوں کو سمبت کرنا ہوگا ساتھیو ایسا کچھ ہے کیا یہ دی ہمیں اپراد سمبت کرنا ہے تو کانون کو سمبت کرنے سے کیا اپراد سمبت ہو جائے گا کیا نہیں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے حالانکہ اس کو کہیں نہیں کہیں آپ یہ دی سو پرتی ست ہے تو یہ اپنے ایک دو پرسنٹ یہ دی لوگ مانتے ہیں تو ایک الگ بات ہے سنکہ پرت ستہ ساتھی ہو یہ ٹھیک ہے نا ہے لگ صحیح نہیں ہے یہ پہلے والا صحیح ہے ہمارا تو کتھن یہاں پہ کیا دے رکھا ہے کتھن ستیہ ہے پرانتو کارن کیا ہے سنکہ سپد ہے اور آر جو ملو کہہنے کا ملو جو کارن ہے نا کتھن کی صحیح ویکہ نہیں کر رہا ہے بلکل نہیں ویکہ کر رہا ساتھی ہو ایک نمبر اپسن ہوگا آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تھوڑا سا ایسا کیوشن اگزام میں کیا ہوتے ہیں چار اپسن پڑھنے ہوتے ہیں یہ جو کتھن کارن ہوتے ہیں اس کو اچھے سے پڑھئے گا کیا آپس میں یہ ریلیٹیو ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا بس اس کو آپ کو یدی آپ کو پتہ لگیا کہ یہ ریلیٹیو ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کیوشن کے انسور دے پائیں گے آگے دیکھو نیچ کیوشن آگے دے رکھا اب تیرہ نمبر کیوشن ہے یدی کتھن ہے سبھی لوگ ناسونت ہے سچ ہے تو نیملکت انوانوں میں سے کون سا انوان سہی ہے نیملکت کوڑ کا چین کریے گا یہ لائن دے رکھیے اب اس میں سے انوان لگنا آپ کو سبھی لوگ ناسونت ہے سچ ہے ساتھی یہ تو جیسے لکھا ہوا ہے وہ یہ انوان آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو اپنے اس کو نہیں لے ایڈ نہیں کریں گے کچھ لوگ ناسونت ہے یہ گلت ہے ساتھیو کچھ لوگ ناسونت ہے یہ گلت ہے بلکل صحیح بات ہے اس کا اندر ایڈ اس کو سامل کر لیں گے کچھ لوگ ناسونت ہے لیکن یہ بات گلت ہے سارے لوگ ناسونت ہے یہ صحیح ہے کوئی آدمی ناسونت نہیں ہے یہ سنکھا سنکھا پیدا کر رہا ہے thenah یہ صحیح ہے سبھی لوگ ناسونت ہے یہ گلت ہے تو یہاں یہ بھی اور ہے یہ بھی سنکھ یہ بھی اس کو ανواج کر سکتے ہیں اس پر تو یہ تین ہو جائیں گے دو تین веч� بی نمبر ایسن آپ کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا بی نمبر ایسن پر کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح ہو جائے گا نیسٹ کیوشن دیکھو آپ کے سامنے ہے نیمال لیکت پریباسہ کی پرکرتی نردھارت کیجئے گا بھرن ہتیاکارت ہے نردوش لوگوں کی نرمم ہتیا بھرن ہتیا کی کیا مطلب ہوتا ہے نردیش لوگوں کی نرمم ہتیا ساتھیوں جس نے کوئی اپراد نہیں کرا نردوش ہیں ان کی نرمم ہتیا اب یہ کیا پدھ سبندی ہے یا ویشواس اتفادک ہے یا سبندہ دشت ہے یا کیا ہے سادھیوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ویشواس اتفادک ہو جائے گا یعنی چودہ نمبر کیوشن کا انسپر ہوگا اب بی نمبر ہو جائے گا نیسٹ کیوشن آگے دیکھئے گا نیسٹ کیوشن آپ کے سامنے پندرہ نمبر نیمال لکھئے تو یکتیوں میں سے کون سی یکتی نہیں ہے جو یکتی نہیں ہے نا آپ کو بھی پیچان کرنی ہے دیوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددdadددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لنبائی میں کوئی ارث نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے نا یہ غلط ہے دیوتر رات میں بوجن کرتا ہے اس لئے وہ دن میں بوجن نہیں کرتا بلکل صحیح ہے رات میں بوجن کرتا ہے اس لئے وہ دن میں نہیں کرتا ٹھیک ہے چونکہ دیوتر دن میں بوجن نہیں کرتا ہے وہ رات میں بوجن کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے تو یہاں پہ جو یکتی نہیں ہے نا وہ ہے بی نمبر سمجھ میں آگیا ہوا یہ کیسے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہے نیچٹ دیکھو دیکھیں سولا نمبر کیوں سن وین ڈائیگرام اس پرکار کا ڈائیگرام ہے جو وین ڈائیگرام کس پرکار کا ڈائیگرام ہے ساتھیو وین ڈائیگرام ایسا ڈائیگرام ہوتا ہے جو سہ واقعہ سبندی نیائک اکار کے پراتمک انمانوں کی ویدتہ کا پرتی نیدو اور مولینکن دونوں کرتا ہے بالکل ستی بات ہے پرتی نیدو کی کرے گا مولینکن بھی کرے گا ٹھیک ہے سب پہلا اپسن ہمارا یہاں پہ صحیح ہو جائے گا باقی اپسن آپ کو پڑھنے کی کہتے بھی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں آپ ان کو پڑھ ل ہوگے نا تینوں کو تو بھی اس میں آپ انسور اے لگا ہوگے ٹھیک ہے اوچھی تھی یہ ہی ہے دیکھ لو تینوں پڑھ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آگے دیکھو نیسٹ کیوشن آپ کے سامنے سامیہ انمان سے ترک کرنے سے ساتھیو سامیہ انمان سترک کرنے سے کیا ہوگا ساتھیو نشتہ پرپت ہوتی ہے بلکل نہیں سو سپس نشکرس نکلتا ہے نہیں بھویسے سوچک انمان لگا سکتے ہیں سامیہ انمان اپنے انمان لگا رہے ہیں کچھ چیز بھویسے میں اپنے سوچیں گے کہ کل ایسا ہوگا کل ایسا ہوگا تو کیا ہوتا ہے بھویسے ہوگا بھویسے سوچک انمان لگا سکتے ہیں ساتھیو ٹھیک ہے نا سی نمبر اپنا انسور ہمارا صحیح ہوگا سی نمبر انسور ہمارا صحیح ہو جائے گا آگے دیکھئے گا اٹھارہ نمبر کیوں سن ہے کون سے کتن اے ستے ہیں اے ستے کتن کی آپ کو یہاں پیچان کرنی ہے کون کون سے جو کتن ہے وہ ہے یہاں پر اے ستیاں ہیں دیکھئے گا اپنے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آگنامات کا شویتیاں سدے ویسے سے سمانے کے اور چلتی ہے ساتھ کی یہ تو صحیح ہے ویسے سے سمانے کیوں چلتی ہے یہ بات سا یہ جو آگنامات بلکل آگے دیکھیں یکتی آگنامت ترشتی سے مضبوط ہوتی ہے ساتھ یہ نہیں ہے مضبوط ہوتی ہے یہ نہیں ہے وید یکتی کا گلت پوروہ اور گلت نشکرس ہو سکتے ہیں ساتھ ہو سکتے ہیں بلکل یکتی کو اسی طرح سے سچ یا گلت کہہ سکتے ہیں نہیں گلت ہے ساتھ یہ سچ یا گلت نہیں کہہ سکتے ہیں تو 2 اور 4 ہمارے سہی ہوں گے سی نمبر اپسن یہاں پہ آپ کا صحیح ہو جائے گا نیشٹ کیوشن دیکھے گا نیشٹ کیوشن ہے انیس نمبر آپ کے چھے ویکتی دے رکھیں آپ کے اے بی سی ڈی ای اور اف ایک ورت میں کھڑے ساتھ ہو یہ ہمارا آپ کا ہو جائے گا یہ ورت ہو جائے گا ٹھیک نا ورت میں کھڑے ہیں ایف اور سی کے بیچ ساتھ ہو ایف اور سی کے بیچ میں کون ہے بی ہے ساتھ ہو جیسے یہاں میں ایف لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ یہ ایف یہاں لکھ دے رہا ہوں سی ایف اور سی کے بیچ میں کیا ہے بی ہے ساتھ ہو ٹھیک ہے آگے دیکھو ای اور ڈی کے بیچ میں کیا ہے اے ہے ای اور ڈی کی بیچ میں کیا ہو جائے گا ساتھ ہو ای یہاں لکھ دے رہا ہوں یہ پورا پڑھنے بھی ہوگا آپ کو یہ دیا اس کو پورا پڑھ لوگے نا تب یہ آدھ نظر لگا سکتی ہو ای اور ڈی کے بیچ میں کیا ہے اے ہے ساتھ ہو ٹھیک ہے نا یہاں پہ A ہے یہاں E ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا D ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھو D ہے اور F D کے بائیں ہیں ساتھیو F کیا ہے F D کے بائیں تو ہے نا F یہ دے رکھا ہے یہ D ادھر موں کر رکھا ہے اس نے تو ادھر سائیڈ میں اس کا بائیں ہوں گا ادھر سائیڈ میں دیا ہوگا D کا تو D کے کیا ہے D کے بائیں کون ہے F ہے ساتھیو ٹھیک ہے نا اب A اور F کے بیچ کون ہے ساتھیو A اور یہ A ہے مارا اور اے اف کو بیچ میں کون ہے دی ہوگا نا کون ہوگا دی تو ہوگا اور کون ہوگا ساتھی ہو یہاں پہ تو یہاں پہ آپ انسر لگا سکتے ہیں بلکل یہاں پہ دی انسر ہو جائیں گا آپ کا رائٹ ہے ایسے کیوشن آپ سے بہت اچھے پوچھا جاتے ہیں یہاں پہ بلکل یہ پانچ ساتھ جو کیوشن آتے ہیں یہ آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں یہاں پہ کوئی دکت نہیں ہوتی ساتھ میں پیٹرول کی قیمت میں پچیس پرتیسط کی وردی ہوتی ہے گرہا کو اپنا اپ بھوگ کس پرتیسط میں کم کرنا چاہیے جس میں کہ پیٹرول کا پہلا بل بدلے نہیں ساتھی ہو کیا لکھا ہوا ہے دیکھے گا پیٹرول کی قیمت پچیس پرتیسط میں وردی ہو جائے سو روپے کا پیٹرول تھا وہ ابھی ایک سو پتیس ہو گیا کتنا ہوگا ایک سو پتیس ہو گیا گرہا کو اپنا اپ بھوگ کس پرتیسط میں کم کرنا چاہیے جس میں کہ پیٹرول کا پہلے والا بل بدلے نہیں ٹھیک ہے نا پہلے والا بل بدلے نہیں یعنی کہ اس نے کھرچے کتا کرنا ہے کھرچہ اس نے سورپے کرنا ہے اور وہ کام اتن ہی ہو جائے اس کا اتن ہی تیل لبائی ٹھیک ہے نا اب کتنا کم کرنا پڑے گا تو آپ دیکھے گا ساتھیو یہاں پہ ایک ستر کام کرتا ہے یہاں پہ وہ ستر ایسا ہے ساتھیو ایکس بٹے سو پلس ایکس انٹو سو ہو جائے گا یہ ستر کام کرتا ہے یہاں پہ دیکھ لی جائے گا ایکس کا معنی یہاں پہ جو آپ کا پچیس پرتیس کی جو وردی ہوئی ہے وہ ہوگا آپ یہاں پہ میں لکھ دے رہا ہوں پچیس بٹے سو پلس ایکس ہے ایکس کا معنی آپ نے بات کی کر دی دیکھو اپنا پچیس ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک سو پچیس ہو جائیں گے ٹوٹل یہ اور یہاں ہو جائیں گے سو اب ان کو کاٹو گئے نا تو کاٹنے پہ یہ آ جائیں گے سارے آپ کے کتنے آ جائیں گے کاٹنے پہ سارا آئے گا بیس پرتیس سطح آ جائے گا ساتھی کتنے آ جائے گا یہ بیس پرتیس سطح آپ کا انسپر ہوگا یعنی کہ ایک نمبر انسپر آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا آگے دیکھو نیسٹ کیوشن نیسٹ کیوشن ہے یہ دی رام جانتا ہے کہ وائی دو سے بڑا اور سات سے کم پرناک اور ہے اور ہری جانتا ہے کہ وائی پانس سے بڑا اور دس سے کم پرناک ہے تو پھر وہاں ٹھیک ٹھیک نس کا پہنچ سکتے ہیں que ساتھیو دیکھے گا کی کیا کہہ رہا یہ تو تہیے گا ساتھیو اس پرناک کو اپنے کیسے ہل کریں گے اب اس میں پہلے کیا بولا ہے یہ رام جانتا ہے رام کیا جانتا ہے ساتھیو دیکھیں وائی ہے نا دو سے بڑا ہے وائی لکھ دے رہا ہوں میں دو سے یہ بڑا ہو جائے گا وائی لوڑ ساتھ سے کم ہے یہ ساتھ سے کم ہے ساتھ بڑا ہے پھر وائی ہو جائے گا پھر دو ہو جائے گا یہ تو ہے رام کے انصار ساتھیو کس کے انصار ہے رام کے انصار ہے اب ہری کے انصار کیا کہہ رہا ہے ساتھیو ہری کے انصار یہ کہہ رہا ہے کہ جو وائی ہے نا دیکھیں پانس سے بڑا ہے پانس سے بڑا ہے اور دس سے کیا ہے کم ہے ٹھیک ہے نا پانس سے بڑا ہے اور دس سے کم ہے یہی بات کہہ رہا ہے نا وائی اب یہ ہے ہری کے انصار ہری کے انصار ساتھیو دیکھیں گا یہاں پہ اپنے اس کو ہوئی دی وائی کو اپن چھے مان لیں تو کوئی دکت نہیں ہے اب پانچ کے بعد ساتھی ہو یہاں پہ چھے کومن آ رہے اور یہاں بھی ساتھی ہو یہاں بھی تو چھے آئے گا اگر نہیں آئے گا اب دو اور ساتھ کی بچ میں کون کون اکثر ہو جائیں گے اب کے تین چار پانچ چھے ہو جائیں گے تین چار پانچ چھے اور یہاں پانچ کے بعد میں اور دس کی بچ میں کتنا اکثر ہو جائیں گے دیکھے گا چھے سات آٹھ نو ٹھیک ہے نا یہاں دونوں میں common کیا ہیں دونوں میں common ہے ساتھ یوں 6 تو y کو اپن 6 مال لیں گے کوئی دکت تو نہیں ہے یہاں پر y کو 6 مال لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے y کو ٹھیک ٹھیک نداریت کیا جا سکتا ہے ساتھ یوں کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اب بتاؤ آپ کو یہاں پر جو انتر ہے دو اور ساتھ کے بیچ میں کتنے انکھ ہیں تین چار پانچ چھ چھا رنگ ہوگے اور یہاں پر دیکھیں گے پانچ کے بعد کتے رنگ ہے چھ ساتھ آٹھ نو ٹھیک ہے اب دیکھیں گے یہاں پر جو انکھ ہے اس میں common انکھ کون سا ہے یہاں پر 6 تو y کا 6 مال لیں گے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک نمبر اپسن ہمارا سی ہوگا I think آپ یہاں پر سمجھ چکے ہوں گے آگے دیکھو نیشٹ کیوشن کیا کہتا ہے ہمارا نیشٹ کیوشن ہے ایک کنڈ کو چار پائی پندرہ بیس تیس اور چھاٹھ گھنٹوں میں کرمس سے بھر سکتے ہیں پہلے کو چھ ایم پر کھولا گیا دوسرے کو سات پر تیسرے کو آٹھ پر چوتھے کو نو پر کھولا گیا کنڈ کب بھرے گا اب آپ کو یہ بتانے ہے کنڈ کب بھرے گا بتاؤ کیا انسر ہوگا دیکھے گا ساتھی اس کو آپ کوپی پینل لے کے کریں گے تو اچھے سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں پہ میں سیدھے انسر بتا رہا ہوں دیکھے گا ساتھی اس کو کنڈ ہے وہ ایک گھنٹے بعد میں بھر جائے گا ایک گھنٹے کے بعد میرا کنڈ بھر جائے گا یعنی وہ سات پی ایم پر کنڈ بھر جائے گا کتنے بھر جائے گا یعنی سات بجے تو یہاں پہ انسر ہوگا وہ ہوگا سات پی ایم ٹھیک اے نا یہاں پہ انسر ہمارا سی نو کا ساتھی ہو ٹھیک ہے اب یہ کیوشن سمجھ میں نہیں آ گیا آپ مجھے کومنٹ باک سے بتا سکتے ہیں تھوڑا ساتھ question کا چھو ساتھی ہو لمبا ہے detail ایسا تو یہاں پہ پورا نہیں کر پائیں گے اس question کو تھوڑا سیس لیے نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پینسل بتا دیتا ہوں آپ پینسل کو گڑ بڑی ہو تو مجھے آپ comment کر کے بتائیے گا آگے دیکھو next question آگے دیکھے گا سہتی ہو نردیش دے رکھیں 23 اور 24 person کے لیے یہ بنا ہوئے چیتر آپ کے لیے ایک دیش میں کول ویدوت اتبادن 97 گگا وٹ ہے ویبین ارجا شروطوں کا یوگدن 30 روپ میں نیچے دیئے کہ چارٹ کے روپ مینگیت ہوتا ہے یہ person آپ کے لیے پورٹنٹ ہے execution آپ سے exam پوچھے جاتے ہیں اب آپ کے صاحب ہیں دیکھے گا جیواشن جو اندن ہے وہ total یہاں پہ 70% ہے اور یہاں پہ باقی جو تاپیہ ہے وہ 20 ہے یہاں پہ وائیو اور سور ارجا وہ 7 ہے اور 3% کیا ہے نہ بکیا سکتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے اب آگے دیکھے گا پرسن میں کیا پوچھا جا رہا ہے ویدوت اتبادن میں وائیو ایو سور سکتی کا یوگدان سنیشت روپ سے کیا ہوتا ہے ساتھیو total کتنا ہے 97 گگا وٹ ہے اب آپ کو یہاں بتانا ہے وائیو اور سور ارجا کا یوگدان بتانا یعنی کی 7% وڑا بتانا کتنا بتانا ہے 7% وڑا بتانا ہے تو simple execution ہے ساتھیو یہاں پہ آپ لگائیے گا 97 میں into 7 وٹے 100 یہ لگاؤ گے تو آپ کیا انسپر آ جائے گا یعنی کی دیکھے گا 680 total ہوگا بٹے 100 لگاؤ گے تو یہاں پہ آپ لگا دیجئے گا 208 کے یہاں پوائنٹ لگا دو گے یعنی کی 6.79 answer ہوگا 6.79 answer ہوگا آپ کا پہلا option آپ کا صحیح ہوگا ایسے question ہوتے ہیں ایکزام میں یہ آپ کے نمبر بڑھوتری میں اچھے کام دیتے ہیں ساتھیو تھوڑا سا سمجھنے کی سکتی ہوتی اس میں اور کچھ نہیں ہے آگے دیکھو next question next question ہے 24 نمبر ویدود اتبادن میں نوی کرنی ہے ارجہ شروطوں کا یوگدان سنیشت روپ سے کیا ہوگا ساتھیو نوی کرنی ہے اب بتائیے گا نوی کرنی ہے ارجہ شروطوں کا یوگدان پوچھا جارہا ہے آپ سے سنیشت روپ سے کیا ہوگا تو یہ تھوڑا سا option گمانے والا ہے باقی نوی کرنی ہے ارجہ آپ بتا سکتے ہو کیا کیا ہوتے ہیں نوی کرنی ہے ارجہ میں کیا سامل ہو سکتا ہے نوی کرنی ہے جو ارجہ میں سامل کیا کر لیں گے ایک تو وائیو کر لیں گے ساتھیو وائیو ہوتا ہے سور ارجہ گا تاپ ہو جائے گا ساتھیو یہ تو پر نوی کرنی ہو جائیں گے نا دوارہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھیو تو نوی کرنی کا دیکھے گا ساتھ میں کیا ہوگا یہ تو دیکھے گا اس میں کیا کیا کر لیں گا پر نوی کرنی میں تو یہ اپنا تاپ یہ بڑا ہو جائے گا ساتھیو تاپ کتنا ہے تاپ ہو جائے گا مارا بیس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وائی اور سرزہ کتنا ہو جائے گا سات ہو جائے گا یہ تو سامل ہو رہے نا ستائیس ہو گیا ستائیس آئے گا تو آپ اپنے انسور نگال سکتے ہیں کوئی دکھت ہی نہیں آ رہی یہاں پہ اب لگا لو اندازہ یہاں پہ میں یہاں تھوڑا بتا جائے رہا ہوں آپ کو ستانویں انٹو ستائیس بٹا سو اب اس کو حل کر لیجئے گا اب حل کرو گے نا تب آئے گا چھبیس پوئیٹ انیس گیگا وائٹ آئے گا چھبیس پوئیٹ انیس گیگا وائٹ آئے گا یعنی کہ آپ کا بی نمبر انسور یہاں پہ سی ہو جائے گا بہت ہی ساندر کیوشن آتے ہیں ہیچے تو چلیے دیکھیں گا نیسٹ کیوشن کیا ہے مارا پچیس نمبر کیوشن ہے ٹی سی پی یا اوبلک آئی پی آوشک ہے یدی ایک کو نمیلک سے سبند کیا جاتا ہے فون لائن انٹرنیٹ ایلین یا سرور کیا انسور ہوگا پچیس نمبر کیوشن کا انسور دیئے گا ساتھی ہو تو یہاں انسور ہوگا آپ کا انٹرنیٹ ہو جائے گا ٹی سی پی آئی پی آئی پ آئے شکا ہے یہ کس کے لئے آئے شکا ہے انٹرنیٹ کے لئے آئے شکا ہے کمپیوٹر کے کیبورڈ پر پرتیک کریکٹر کا اے ایس سی سیکنڈ ملے ہے مان ہوتا جس کا ارث کیا ہوتا ساتھی ہو اب اس کا ارث بتانا آپ کو اس کا ارث بتانا آپ کو کیا ارث ہوگا چھبیس نمبر کیوشن میں ایسی ہی دیپ لیکیوشن آتے ہیں آپ کے تو یہاں ہو جائے گا امریکن سٹینڈر کورڈ فور انفرمیشن انٹرچینج ہو جائے گا ساتھی ہو ٹھیک ہے نا انفرمیشن انٹرچینج ہو جائے گا یعنی کی بی نمبر انسور آپ کا سائی ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے کیا ہوگا بی نمبر آپ کا آپسن صحیح ہوگا نمبر لکھتے میں ایسے کون سی پروگرامنگ بحثہ نہیں ہے پروگرامنگ بحثہ نہیں ہے بتاؤ کمپیوٹر سے کیوشن پوچھے جاتے ہیں پروگرامنگ بحثہ نہیں ہے پاسکل مائکروسوپٹ آفیس جاوہ یا سی پلس پلس بتائیے گا ساتھی ہوگا بلکل مائکروسوپٹ آفیس ہو جائے گا باقی تو یہ پاسکل جاوہ یہ سی پلس یہ تو ساری بحثہ ہیں ساتھی ہو ٹھیک ہے نا یہ بحثہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بحثہ نہیں ہے ساتھی ہو آگے دیکھئے گا نیسٹ کیوشن نیسٹ کیوشن آپ کا یہ ہے کہ کوئی تین انکھ ہے دسمالل سنکھا کا سنگرہ ہے کرنے کے لئے بیڈز کی نیونتم سنکھا کس کے برابر ہے نیونتم سنکھا کس کے برابر ہے تین پانچ آٹھ یا دس کے کس کے برابر ہے ساتھی ہو بتائیے گا تو یہاں ہوگا آپ کا دس کے برابر ہے کس کے برابر ہے دس کے برابر ہے انٹرنیٹ انویشک کس پرکار کا ساتھ انٹرنیٹ انویشک کس پرکار کا ہے پرچالک پتتی کمپائلر براوزر یا آئی پی پتہ بتائیے گا ساتھ کس پرکار کا ہے انٹرنیٹ کنویشن تو یہ ہو جائے گا ساتھ براوزر ہو جائے گا یہ براوزر پرکار کا ہے آگے دیکھیں گا نیش کیسے سامنے سکرین کے اوپر تیسے نمبر پی اوپی تھری اینڈ آئی ایم اے پی ای میل اکاؤنٹ ہے جس میں کیا ہوتا ہے ساتھ جس میں کیا ہوگا ایک کو ای میل بھیجنے پرپت کرنے کے لئے سرور سے سبندیت ہونا پڑتا ہے یہاں پہ صحیح ہوگا آپ کا نیش دیکھو نیتروں میں جلن کس پردوشک تنتو اکارن ہوتی ساتھ جو آنکھوں میں کئی وار کیا جلن ہو جاتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے آپ کو یہ بتانا ہے آنکھوں میں جلن کس پردوشک تنتو ہوتی ہے ساتھیوں جلدی سے کومنٹ کریے گا آنکھوں میں جلن کس پردوشک تنتو یہ ہو جائے گا آپ کا پین کی بجے سے ہوتا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا جو انسور ہوگا سی نمبر کریکٹ انسور ہوگا آگے دیکھو نیش ٹکیوشن آگے نیش ٹکیوشن ہے تھرٹی ٹو نمبر کیوشن آپ کا دیکھئے گا کلورو فلورو کاربنز کا شروط کون سا ہے ساتھیوں کلورو فلورو کاربنز کا شروط کون سا ہے بتاؤ کلورو فلورو کاربنز کا شروط کیا ہے جو اوزون پرت کو نقشہ پچھتی ہے کلورو فلورو کاربن جلدی سے بتایا گا ساتھیوں کیا انسور ہوگا تو ساتھیوں یہاں پہ جو انسور ہوگا نا وہ ہوگا پرے سیتن ایم واتنورکلن ہو جائے گا ساتھیوں ٹھیک ہے نا سی نمبر ہو جائے گا آپ کا رائٹ این سور نیمل لکھت میں سے کون سا نوی کرنی ہے پراکرتی سنسادن نہیں ہے جو نوی کرنی ہے پراکرتی سنسادن جو نہیں ہے نا وہ پوچھا جائے آپ سے سوچ ویو اپ جاؤ مردہ تازہ جل یا لون کون سا نہیں ہے تو یہاں پہ اپشن ہوگا آپ کا صحیح لون ہوگا لون نہیں ہے ساتھی اپ جاؤ مردہ ہے سوچ ویو ہے تازہ جل ہے لیکن یہ نہیں ہے آگے دیکھو نیشٹ کیسین آپ کے سکرین کے اوپر ہے تھوڑا سوپر کر دیتا ہم اس کو اب دکھائی دی رہا ہوگا نیمل لکھت میں سے کون سا پراچل جل میں پردوشک شنگتہ کی روپ میں اپیوگ نہیں کیا جاتا ساتھی اپیوگ جو نہیں کیا جاتا سکتا 씨가 سئی کیسین ہوتے ہیں نہیں کیا جاتا تو بتاؤ کس کا نہیں کیا جاتا ہے جل میں پردوشن سرکتے کی روپ میں اپیوگ نہیں کیا جاتا سکتا تو ساتھ یہ گنتو ہے گنتو کا کریں گے کیا پر کیا نہیں کریں گے یہاں پر d number answer آپ کا صحیح ہوگا آگے دیکھو نیسٹ نیسٹ کیوشن ہے 35 number s تتہ p ترنگے کس کے ساتھ سبندیت ہے s تتہ p ترنگے s اور p ترنگے آپ نے پڑی ہوں گی وہ کس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ بوکم کے ساتھ ہی ہوتی s اور p ترنگے ایک l ترنگ اور ہوتی ہے 3 ترنگے ہوتی ہے s اور p اور l تو وہ کم سے سبندیت ہو جائیں گے ساری ترنگے c number option آپ کا یہاں سے ہی ہوگا آگے دیکھو نیسٹ کیوشن ہے 36 ہے سوچی ایک اور سوچی دو کے سامنے دے رکھے ہیں کہ سوملت کریں تتہ سوچی کے نیچے دیگے کوڑ سنگیتوں کے دار پر سے یہ اوٹر کا آپ کو چیننگ کرنا ہے سوچی ایک میں دے رکھا ہے اور سوچی دو میں دے رکھا ہے آپ کو یہاں پر سوملت کرنا ہے یہ سیدھے ایکشن میں آپ پر لکھ سکتے تھے لیکن تھوڑا سا یہاں پر کوئی دکھت نہیں آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور جو ان سیدھر کا آپ کو بتانا ہے کس کے ساتھ ہوگا تو یوں بھی ویکیرنے ہو جائیں گے ساتھیو ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس کا ہوگا آپ کا دو ہو جائے گا آگے دیکھیں گا حریت گرہ پرباو ساتھیو حریت گرہ پرباو ہوگا آپ کا مِتھین ہو جائے گا ساتھیو وہ آپ کا لاشٹ ہوئی جائے گا چیار نمبر پراستیت کی ہے اندرباد تو آپ دو تین ایک چار دو تین ایک چار یعنی کہ اپسن ایک آپ کا صحیح ہوگا یہاں پہ دو ایک دو آپ کو یہاں پہ ملان آپ صحیح کر لیں گا تو باقی تو ایٹومیٹک ہوئی جاتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ایٹومیٹک ہو جاتے ہیں اپکے یہاں پہ لیکن ایک دو آپ کو آنا چاہیے یہاں پہ دیکھو نیسٹ کیوشن نیسٹ کیوشن ہے 37 نمبر آپ کے سکرین کیا پر بھارتی اچھ ادھیان سنستان کہاں اشتیت ہے بھارتی اچھ ادھیان سنستان بتانا آپ کو کہاں ہے ساندر کیوشن ہے کیوشن آپ اپورٹل لگا سکتے ہیں بھارتی اچھ ادھیان سنستان بتانا آپ کو کہاں اشتیت ہے 37 میں تو یہاں جو آپ کا رائٹ اینس پر ہوگا وہ ہوگا سیملہ کام پر ہو جائے گا سیملا کے اندر ہے بھارتی اوچھ ادھیان سمسطان اپورٹ ایڈیوشن لگا دیا میں نے پہلے سائی راشتیہ ادھیاپک سکسیہ پریصد نسی ٹی کے شتریہ کاریلوں کی سنگیہ بتائیے گا شتریہ کاریلوں کی سنگیہ بتائیں آپ کو 38 کے اندر تو یہاں جو کسی شتریہ کاریل ہیں وہ ہیں چیار کتنے ہو جائیں گے چیار ہو جائیں گے ڈاکٹر بھیمراو امیڈ کر کہ نیمن ادھکاروں میں کسے بھارتی اے سویدان کا آردی اور آتما کا ساتھی ہو امیڈ کر صاحب نے کون سے ادھکار ہے جسے آدی اور آتما کہا ہے بتاؤ 39 کے اندر یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا سویدانی گپساروں کا آدھکار ساتھی ہو 32 تو اس میں تو آپ کو بتانی جو اتنی ہے آپ نے بہت اچھی سے پڑھا ہے بہت وار پڑھا ہے آپ نے سویدانی گپساروں کا آدھکار کس نے کہا بھیمراو آمیٹگر صاحب نے کہا تھا نیشٹ نیشٹ کیسے نمبر کیسے نمبر کیسے نمبر کیسے خیالبی سکرین کو بڑا نہیں ملیکتے میں اشتے کیا اتیم اپلودی پرکشن کی وسیشتہ نہیں ہے کیا اتیم اپلودی پرکشن کی وسیشتہ نہیں ہے وسیشتہ وسطونشتہ کیا نہیں ہے جو پوچھا جارہاں ساتھیوں تو یہاں پہ آپ انشر تک ورمی تک پہنچ سکے ہوں گے تو اس پسٹہ ہی ہیں یہاں پہ یہ تو ہوتی ہے یہ ساری کیا ہے لیکن ایس پشتہ یہاں پہ سپشتہ ہوتی تو پرمان لیتے یہاں پہ ایس پشتہ دے رکھی ہے تو یہاں سی نمبر اپسن آپ کسی ہوگا نیش کیوسن دیکھے گا ساتھیو یہاں پہ فورٹی ون نمبر کیوسن ہے نیمل لکھت میں سے کیا پرشیپیت سادن میں نہیں آتا پرشیپیت سادن میں نہیں آتا ہے اوور ہیڈ پروجیکٹر بلیک بورڈ چھایا شیپیت یا سلائیڈ پروجیکٹر کیا نہیں آتا ہے وہ پوشت جارب سے یہاں پہ تو بتائیے گا ساتھیو کیا نہیں آتا ہے ہوتی ون نمبر کیوسن تو یہاں پہ ساندر کیوسن ہے یہ سارے کے سارے تو یہاں جو آپ کا رائٹ اینس پر ہوگا وہ ہوگا بلیک بورڈ نہیں آتا پرشیپی سادن میں بلیک بورڈ نہیں آتا ہے اوور ہیڈ پروجیکٹر آئے گا سایہ شپر آئے گا سلائیڈ پروجیکٹر آئے گا ساتھیو یہ ساری آئیں گے لیکن بلیک بورڈ نہیں آئے گا بھارت کا راشپتی سپت لیتا ہے ساتھیو بھارت کا جو راشپتی ہوتا ہے فلال پندرہ جو پندری راشپتی ہے ہماری دروپتی مرمو ہے کونسی ہے دروپتی مرمو ہے ساتھیو دوسری آدی وسی محلہ ہے اور یہ پہلی آدی وسی محلہ ہے دوسری محلہ ساتھیو سدھر محلہ دوسری ہے اور پرثم آدی وسی محلہ راشت پتی ہے یہ پہلی پرتی بات یہ بھی تھی آگے دیکھے گا 42 کے اندر کیا انسور ہوگا آپ کا رائٹ یہاں پہ تو یہاں پہ جو رائٹ انسور ہوگا وہ ہوگا دیش کے سبیدھان اور قانون کو سرکشت ایم پرتی رکشت کرنے کی ساتھی ہو بلکل یہاں پہ چیار نومر اپسن آپ کا سہی ہوگا ٹھیک ہے دیکھے گا ساتھی ہو پربوس ستہ اور اخنددہ کو بنائے رکھنے بارد کے سبیدھان میں ستہ نشطہ اور بشواس کی دیش کے سبیدھان اور قانون کو بنا رکھنے میں آپ یہاں پہلے تین اپسن کو آپ دیکھیں گے نہیں ساتھی ہو یہاں پہ لکھا ہوا دیش کے سبیدھان اور قانون کو سرکشت ایم پرتی رکشت کرنے کی تو یہ اپسن دیکھ لیجئے گا آپ اپنا آگے دیکھو نیچٹ کیوشن یدی آپ کو سمانے ویدیارتیوں کے ساتھ ساتھ درستی ہین ویدیارتیوں کو پڑھانے کا اثر ملے تو آپ ککشا میں کس پرکار اس کے ساتھ ہے بیوار کرنا چاہیں گے ساتھی ہو سمانے ویدیارتیوں کے ساتھ میں آپ کو درستی ہین ویدیارتی جو دیکھ نہیں پاتے ہیں ان کو پڑھانے کا اثر مل جائیں تو آپ ککشا ککشا میں کس پرکار اس کے ساتھ بیوار کرنا چاہیں گے کیا انسر ہوگا آپ کا جلدی سے کومنٹ کریے گا 43 کے اندر تو ساتھیو کلاس کیسے لگی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ کے مادم سے یدی آپ پی ڈی اپ ڈاولوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی گرم جوین کر سکتے ہیں ساتھیو آگے دیکھیں کہ آپ 43 نمبر اس کا رائٹ این سرو کا دی نمبر آگے کی پنگتی میں سیٹ کی ویبستہ کریں گے اور اس کے لئے سویدہ جنگ گتی سے بڑھانے کی کوشش کریں گے ساتھیو یعنی کہ کہانے کا مطلب ہے کہ اس کو آگے بٹھائیں گے تو آگے بٹھا دیں گے اور اس کے بعد میں آلانکہ وہ درشتی ہین ہے لیکن پھر بھی اس کو آگے بڑھائیں گے ساتھیو جیسے وہ چاہتا ہے اس طریقے سے محول آپ کو جنگریٹ کرنا پڑے گا جیسے اس کو سمجھ میں آتا ہے اس کی سویدہ انشار آپ کو جیسے گتی ہے پڑھانے کی تو آپ کو گتی کم کرنے پڑے گی ہے تو جیسے جیسے وہ چاہتا ہے یا اس کو سمجھ میں آجائے ویسے آپ کو بڑھانا ہے وہاں پہ آگے دیکھیں گا نیچٹ کیوشن 44 نمبر کیوشن ہے ایک ادھیاپا کے لیے بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے نیمل لکھت میں سے کون سی پدتی سہی ہے ایک ادھیاپا کے لیے پوچھا گیا ہے بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے نیمل لکھتے کون سی پدتی سہی ہے چار اوپسن پڑھیں گے تو ایک پدتی آپ کو پسند نہیں آ جائے گی دیکھ لیتے ہیں اپن تیجی سی تتھا تیجی سو لکھیں گے نہیں سروبرتہم ویسے بس تو لکھ دینا تھا پھر ویدیارتیوں کو اسے پڑھانے کے لیے یہ بھی کرتا ہے سروبرتہم ویدیارتیوں سے پرسند پوچھنا پھر اتر کو بلکل ویسے لکھنا کرتا ہے موکھے باتوں کو جہاں تک سمجھو سپشتہ تک لکھنا ساتھی ہو موکھے باتیں لکھنے ہیں وہاں پہ آپ پوری کتابیں لکھنے سرو کر دیں گے تو کتاب تو ساتھی ہو کیا پوری ہوئے گی وہاں پہ تو یہ ہے جو موکھے موکھے باتیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو آپ کو بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ بات لکھ دیں گے یا پورٹر لگتی ہے اگزام کی طرح یا کچھ ہے نا تو وہ وہاں پہ لکھیں گے اور سفشت اور اچھے سبدوں میں لکھیں گے ساتھی اس کو ٹھیک ہے نا اب دیکھے گا نیشٹ کیوشن آپ کے پینتاریس نمبر کیوشن ہو جس کے ہیں یہ آپ کا جو ایک ساتھ میندے رکھا پریشید کو دھیان پروک پڑھ کر یہ پانچ کیوشن بھی آپ کے لئے ساتھ یہ پانچ کیوشن ہوتے ہیں یہ پانچ کیوشن ہی کر دیتے ہیں یعنی کہ پچاس کیوشن ٹوٹل ہیں جس میں سے آپ تیس پلس کر دو گے تیس پلس کر دو گے سبجیکٹ میں آپ اپنا کور ہوتا ہے یہاں پہ تیس پلس کر دو گے تو آپ کس ہی ہو جائیں گے آگے دیکھو نیشٹ اب دیکھے گا سب سے پہلے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ساتھی جیمز میڈیسن نے کہا ہے جو لوگ سویں کو اپنا نینترن سمجھتے ہیں انہیں یعن سے پرپت سکتی سے اپنے کو سوچی کر لینا چاہیے بھارت میں ساسکیا گوپنیتا عدینیم 1923 جن سدھان کو سوچنا کی ساوڈینک منہی کا سویدہ جنک دروہ وارن تھا تھا پارسرک روپ سے ساوڈینک کارکرم کو گوپنیاں رکھا جاتا ہے پرنتو لوگتنطر میں جہاں لوگ ہی اپنے کو ساسیت کرتے ہیں زیادہ کھلاپن رکھنا آوشک ہے یہ نرنے لینے کی اس پرکیریہ جو ان کے جیون کو گھمبی روپ سے پربہویت کرتی ہے میں پرنتیہ بھاگیداری پردان کرتا ہے لوگ شبہ میں پردانمتری کا باشن اسی سندرم میں مہتپون ہے انہوں نے کہا ہے میں صرف یہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرتیک ویکتی ویسیس روپ سے ہمارے لوگ سیوک ویدھے کو سکر آتمک بھاونا سے دیکھیں نئے کی سرکار کو اے سکت گتی ہین کرنے والے قرول قانون کے روپ میں بلکی ویدھے کو سرکار ناغرک انترہ فلک سبندوں کو شدہارنے کے ایسے اپکرن کے روپ میں دیکھیں جو لوگوں کو ایک مطر وط دیکھوال کرنے والی تتھا لوگوں کی بھلائی کرنے والی سرکار کے روپ میں پرنت ہو انہوں نے آگے اور کہا یہ نوچاری ویدھے ہے جس میں اس کے کاریا کرن کے انوہ کے بعد پونڈرہ لوکن کی گنجائس رہے گی اتہ ہی ہے ویدی ویویسطہ کا ایسا آنس ہے جس کی کاریا سیلتہ کو پونڈرہ لوکن کے انترکت رکھا جائے گا آئے گو نے اپنی ریپورٹ میں کاریا پالکہ ویبھاگ ویدھان منڈل اور نیائے پالکہ میں سوچنا ادھکار کی انوپریکتک کے سبند میں چرچہ کی ہے ادھی نیم کو ان کی مول بھاونا کے اندروپ آنکھ شرکش کریانیت کرنے میں نیائے پالکہ آگر نہیں ہے کیونکہ ادھکانس کاریا جو نیائے پالکہ کرتی ہے سعودینک شانوین کے لئے کھلا رہتا ہے بارسرکار نے نیائے پالکہ کے لئے سات سو کروڑ روپے کی ایساس نے سویوجنا کو منجوری دی ہے جس کے اس کے ابھی لیکھوں کا ویوستیت ورگی کرن مانکی کرن ایم سیرین کرن کو خوش کہے گا ساتھیو آگے دیکھئے گا یہ ہے نیائے پالکہ کو ادھینیم کے انترکت اس کے ادھی دیش کو پورا کرنے میں سہتہ کرے گا اسی طریقہ کا شمتہ نیرمان انہ سبھی لوگ پرادی گرنوں میں اپکشت ہوگا اے پاردیشتہ کا سی پاردیشتہ اے سازنک جواب دہتا میں روپانتر رائے راجہ کے سبھی تینوں انگوں کا اتردائیت ہو ہے ایک ویکتی سکتی پرپت کرتا ہے اس کا انسر کیا ہوگا آپ کو یہ پڑھ کے دینا ہے ایک ویکتی سکتی کیسے پارد کرتا ہے ساتھ یو بتائیے گا ایک ویکتی سکتی کیسے پارد کرے گا گیان ارجیت کر کے کرے گا اس کے اندروں پر لکھا ملے گا آپ کو ایک ویکتی کیسے کرے گا گیان ارجیت کر کے سکتی پارد کرے گا ساس کے گوپنیتہ دینے میں انیس سو تائیس سے نہیں کرے گا زیادہ کھلا پر لانے سے بھی نہیں ہوگا لوگ سجنا منہ کرنے سے بھی نہیں ہوگا گیان ارجیت کرنے سے ہوگا ٹھیک ہے نا نیسٹ کیوشن دیکھے گا میں سیدھے یہاں پہ انسپر بتاؤں گا آپ وہ جو اس میں سے آپ ڈھونڈ کے بتا دیجئے گا ساتھی ہو ٹھیک ہے نا کیا انسپر ہوگا آپ کو یہ دیا پڑا ہے تو انسپر آپ کا بتا سکتے ہیں اس میں آگے دیکھے گا 46 نمبر سوچنا کا عدکار کیا کرنے کا مکھ ہے اگر سوپان ہے ساتھی ہو سوچنا کا جو عدکار ہے وہ کیا کرنے کا مکھ ہے اگر سوپان ہے آپ نے آرٹی آئی سنا ہوں گا ساتھی ہو آرٹی آئی کے بارے میں تو اس سے کیا مکھ ہے سوپان ہے ساتھی ہو بتائیے گا 46 میں ناغریکوں کو نرنے لینے کی پر کے لیے میں پھرونت ہے بھاگی داری کرنے یوگے بنانے ساتھی ہو بلکل یہاں پہ 46 کا ایک نمبر انسپر ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں پہ لوگوں کو ادینیم کے پرتیزہ گروہ بنانے کے لیے پرسنس کا گیان بات کرنے کے لیے لوگوں کو سرکار کے پرتیزہ ناغریکوں کے نرنے لینے کی پر کے لیے میں پھرونت ہے بھاگی داری کرنے یوگے بنانے میں ساتھی ہو اگر شپانہ مکھ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کا ایک نمبر انسپر سوہی ہوگا پردہان منتری نے ویدیہک کو کیا سمجھا اب یہ بتائیے گا ساتھی ہو پردھان منتری نے ویدیہ کو کیا سمجھا سرکار ناغریکوں کے انترہ فلک سبندوں کو صدھارنے کا اپکرن ہے جو کی مطربت دیکھوال کرنے والی تحت پربھاو پورن سرکار لائے گا تو یہاں پہ بھی انسور آپ کا صحیح ہوگا آیوگ نے ویدھے کو کیسے پربھاوی سیل بنایا ساتھی ہو آیوگ نے ویدھے کو کیسے پربھاوی سیل بنایا بتائیے گا ساتھی ہو کیسے پربھاوی سیل بنایا آیوگ نے تو یہاں انسور آپ کا جو رائٹ ہوگا وہ ہوگا نیائے پالکہ کو آدھینیم کی مول بھاوانا یہ ہم نے پڑھا ہے اس لائن کو دیکھ لیجیے گا اپنے اچھے سے دورا یہاں پہ 46 کا آپ کا سی نمبر انسور سے ہی ہوگا انتیم دو کیوشن ہے پردھانمتری نے ادھینیم کو نوہ نمیس کاری سمجھا اور آسا ہے کی ساتھی ہو آسا ہے کی اس کی کاریتہ کے انباؤ کے ادار پر اس کا پھونڈ روکن کیا جا سکتا ہے لوگ ویدھے کو سکراتم بھاونا سے دیکھیں گے اسے سرکار کو اے سکت یعنی کہ گتی ہین کرنے کا قرور کانون نے سمجھا جائے یعنی کہ اوپروں تو دی نمبر اس کا رائٹ انسور ہوگا نیچ کشن دیکھیں گا آپ کے سامنے ہیں تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس کو پاردرشتہ اور جواب دیتا راجہ کے تین انگوں کا اوتردائیتو ہے راجہ کے یہ تین انگ کون سیاں ساتھی ہو پاردرشتہ جواب دیتا بتائیے گا راجہ کے تین انگوں کا اوتردائیتو ہے یہ تین انگوں سے ہے تو ویسٹ اپی کا کارے پالے کا اور نیائے پالے کا یہ تین انگ تو آپ سبھی جانتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا دی نمبر انسور صحیح ہوگا تو آپ کلاس کیسے لگی آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یہاں آپ اس کی پی ڈیو ڈاللوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی گر آپ جوین کر لیجئے گا جس کا لنک میں ڈسکوشن باکس میں ڈال دوں گا تو سبھی ساتھیوں کو دنیواد دیکھنے کے لیے انتم تک تھینکیو سو مچ ساتھیوں